اے سرزمین ہندوستان تیرے انجا نساروں جانبازوں شہیدوں اور محافظوں کو سلام ہے سلام ہے سلام ہے جنہوں نے اپنی بہادری کی قلم سے فتح کی ایک اور بے مثال تاریخ لکھ دی گواہ ہے آج بھی کارگل کی وہ بلند چوٹیا جن کو تم نے اپنے لہو سے سیچ کر ترنگے کی آن پان اور شان کو روشن کر دیا سن انیس سو نینیان بے پڑوسی ملک پاکستان نے بغیر کسی آبھاس کے اپنے سینکوں کو ایل او سی پار کر بھارت کی سیما کے اندر بھیج دیا جنرل پرویز مشرف جنرل کا پلان سیدھا اور صاف تھا سردیوں کی چرم پر پرشکشت کمانڈوز کو جہادی جامع اڑھا کر بھارت کی سرحت کے پار بھیجنا وہاں پوست اور بنکر پر قبضہ کر کے کشمیر اور لڈاک کو جوڑتی کڑی کو توڑنا دراس سیکٹر کی مشکو گھاٹی مارپولہ رچ لائن کارگل کے آس پاس کاکسر، بٹالک سیکٹر، چور باتلا سیکٹر اور سیاچین کے دکشن میں ترتک پر پاکستانی فوج نے دھوکے سے اپنا قبضہ جمع لیا تھا لیفٹنن سورب کالیا کی اگوائی میں نکلی پٹرولنگ پارٹی بڑے ارحس میں ڈنگ سے غائم ہو گئی تھی کچھ دنوں کے بعد ان کا کشت وکشت شو پاکستانی سین آنے میں سوپا جس نردیتہ سے انہیں مارا گیا تھا پرشکشت پاکستانی فوجیوں کی ہی کچھ اشتہ تھی تدکالین پردھان منتری شریعت البحاری باج بھی بڑوسی دیشوں کے ساتھ ست بھاونہ میں وشواس رکھتے تھے پر پاکستان کے اس چھک کر حملہ کرنے کی سانسش سے وہ اتیانت شکت ہو تھے ہم شانت چاہتے ہیں یہ تو دنیا نے دیکھا اب دنیا یہ دیکھے گی کہ ہم شانت کی رکشہ کے لیے اور اپنی شکتی کا بھی پردرشن کر سکتے ہیں لڑائی کے پرنام کے بارے میں بھی میرے من میں کوئی سندے نہیں ہیں ہماری ویجے نشجت ہے اور ہم ویجے ہی ہو کر دکھائیں گے انہوں نے دیش کی تینوں سیناؤں کو بغیر ایک پل گوائے دشمن کی کھولی کا جواب گولوں سے دینے کا آدیش سنائے تو بھارتی اس سینہ نے ترند ایکشن لیتے ہوئے یدھ کا اعلام کر دیا چیف آب آرمی سٹاف چنڈر ویپی ملک کی نیترطر میں لڑی گئی کارگل کی جنگ اپنے آپ میں سینک رڑ نہیں تھی اور ساس کا ایک ادارن ہے آپریشن کا نام تھا آپریشن ویجے تھل سینہ دشمن کو خدیر رہی تھی اب آسمان سے آگ برسانے کی پاری تھی ورطمان ویو سینہ پرمک ونگ کمانڈر بی ایس دھنوہ کارگل یدھ کے دوران فائٹر سکوڈرن کے کمانڈنگ آفسر تھے سکوڈرن لیڈر اجائے اہوجہ کے نچکیتا اور سکوڈرن لیڈر رگنات نامبیار جیسے دیلیر فائٹر پائلٹ بھی کارگل کے ہوای حملوں میں نائک کے طور پر اُبھرے نام دیا گیا اپریشن سفید ساغر اسی دوران بھارتی نو سینہ بھی سکری ہو اٹھی وائس ایڈمنر مادھویندر سنگھ کی اگواہی میں پوروی اور پششمی بیڑے اکترت ہوئے اور ترنت اُتری عرب ساغر سے کراچی بندرگاہ کی گھیرہ بندی کر دی گئی بھارتی نو سینہ کے اس مشن کا نام تھا اپریشن تلوان اتحاس بدلنے جا رہا تھا وندے ماترم وندے ماترم وندے ماترم وندے ماترم اور رکھ موڑ دیئے پوفانوں کے چڑڈانوں کو دھول بنایا ہے کشمن ام کو نہ بھولے گا اُسے ایسا سبک سکھایا ہے وندے ماترم وندے ماترم یا گبھچ با ر پیدا یا گبھچ با زمد اور موڑ بد характер وی في واہ یا گبھچ بھی ا علیو کی ر Vancouver in THE radio site بعد کچھ ایساние خود اس کے ساتھ روز کیپچرڈ مائے کمپنیز سیکسس کی نبواز یہ دل مانگے مہت اگر مجھے اپنے خون کو ثابت کرنے سے پہلے موت آگئی تو قسم سے میں موت کو ہی موت کی نیند سلا دوں گا کارگل کا یہ یدھ بھلے ہی اچھ ادھکاریوں کی ویسٹت پلاننگ اور رنمیت کی انسار لڑا گیا ہو لیکن اسے جیتنے والے عوصت بیس سے پچیس سال کی عمر کے وہ نوجوان سینکی تھے جو شیروں کی طرح دشمن پہ ٹوٹ پڑے یہ وہ بیٹے تھے جنہیں اپنی ماں کے آتما سمان کی چنتہ اپنی جان سے کہیں سے آجا تھی پورے وشو پٹل پر بھارتی وجہ کا ڈنکہ بجھنے لگا آج ہمارا بھارت وشو میں ایک نئی شکتی بن کے اُبھر رہا ہے کارگل کی یہ وجہ اس نئے بھارت کی نیو کا پتھر ہے کیونکہ اس یدھ میں بہی خون کی ہر ایک بوندنے ہمارے آج کو سی جائے وہی خون پریڑنا دیتا ہے بڑھو آنکے مت رکو پوری شکتی سہت نربہتہ سے ہر اسمبف پہاڑ اسی طرح جیت لوں سینے میں جو بھارت بھومی کے پرتی پریم ہے وہ بھوم پرچولیت ہو جب سمپورن وشو کے شیر شکھر پر بھارت کا دھوج پھیرائے گا تب میرے دیش واسیوں ہر دن ویجہ دیوست کہلائے گا ماں بھارتی کے لیے بلیدان دینے والوں کی آدمیں نربیت راستریہ سمر سمارک انہیں سمر پر ہے دیش کے لیے جیون لگا دینے والے جندگی کھپا دینے والے جیئے بھی تو دیش کے لیے مرے تو بھی دیش کے لیے جیئے تو بھی ترنگے کے لیے مرے تو بھی ترنگا اوڑ کر کے ایسے ہر کسی کو میں آج نمن کرتا ہوں پرنام کرتا ہوں آپ سے آوہن کرتا ہوں آئیے میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے 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 ماترم بندے ماترم